اسلام علیکم سباس بیس کلاسز کے باورچی سریز میں آج ہم انشاءاللہ باورچی کے ذریعے وائٹ بریانی یا صوفیانی بریانی بنانا سیکھیں گے یہ بریانی بننے کے بعد اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ون ٹائم سبسکرائب کر کے بیل آئیکون بھی ضرور دبائیے تو چلیے اس زبردست بریانی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے ہم لیں گے پندرہ کیلو باسماتی چاول اسے آپ سب سے پہلے دھو لیجئے اور دھو کر آپ اسے بھیگنے کے لئے رکھ دیجئے اسے ہمیں دو گھنٹے بھیگو نہ ہے لیکن بھیگو تے وقت اوپر چار سے پانچ انچ پانی ضرور رکھئے یہاں پر ہم نے تین کیلو سن فلور آئل لیا ہے آپ کوئی بھی تیل لے سکتی ہے اور ایک کیلو موٹا نمک ہے یہاں دیکھئے ساڑھے تین کیلو پیاز ہے اسے باورچی کٹ کر لیں گے اور پھر اسے کرسپی فرائے کر لیں گے لیکن تین کیلو پیاز فرائے کریں گے اور آدھا کیلو پیاز کو کچھا ہی رکھا جائے گا تو فرائے کرنے کے لئے باورچی ایک برتن میں تیل ڈال رہے ہیں اور پھر اسے کرسپی فرائے کریں گے اسے ہلکا گلابی ہونے تک ہی فرائے کیجئے بریانی کی پیاز کس طرح فرائے کی جائے یہ میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا ہے اپنے بریانی کے کئی ویڈیوز میں میں نے اسے بتایا ہے دیکھیں اسے بلکل ہلکا گلابی ہونے تک ہی تلیے زیادہ ڈار کرنا نہیں ہے ورنہ بریانی کا کلر چینج ہو جاتا ہے یہ آدھا کیلو کوتھ میر یعنی ہرادنیا ہے سو گرام پودینہ ہے اور سات سو گرام ہری مرچے ہیں دیکھیں میں نے ہری مرچوں کے ڈیٹ نکال کر رکھے ہیں اور پودینے کو بھی میں نے توڑ کر رکھا ہے اور سات ہی ہم نے یہ کوتھ میر بھی توڑ کر رکھی ہے یعنی ہرادنیا اور اس میں ہے آدھا کیلو ادرک اور آدھا کیلو لیسن کو پیسہ ہوا یعنی پیسٹ اب ایک برتن میں آپ نے ایک کب گھیر ڈالنا ہے اور اس میں ہری مرچوں کو یعنی صرف پاچ سو گرام ہری مرچوں کو فرائے کرنا ہے دو سو گرام ہری مرچے ہم رکھیں گے اور پاچ سو گرام ہری مرچوں کو ہلکا فرائے کریں گے اس کا کلر نہیں چینج ہونا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پون کپ لسن کی کلیاں ڈالنی ہیں لسن اور ہریمچوں کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے یہ ایسے ہی گرین رہنا چاہیے اور ساتھی آپ اس میں ایک مٹھی کوتھ میر اور ایک مٹھی سے تھوڑا کم پدینہ ڈال کر اسے بھی فرائے کیجئے اور اس کے بعد گیس بن کیجئے اور پھر اسے پیس لیجئے دیکھیں میں نے اسے پیس کر رکھ دیا ہے اب یہ 75 گرام کی ایک پپیتہ ہے اسے چھلکے کے ساتھ گریٹ کیجئے یعنی چھلکے کے ساتھ یا تو پیس نہ ہے یا تو آپ کو گریٹ کر کے رکھ لینا ہے یعنی کھس لینا ہے یہ 1500 گرام بادام ہے اور ایک بڑا کپ ملائی کا ہے یعنی دودھ کی ملائی ہے اور ایک بڑا کپ یہ ماوا یعنی کھوا ہے سب سے پہلے ہم بادام کو بھیگو لیں گے اور بھیگو کر ہم اسے پیس لیں گے آپ چاہیں تو بادام کا چھلکا نکال کر بھی آپ اسے پیس سکتی ہیں تو دیکھیں میں نے بادام کو پیس لیا تھا بادام ہے اور ساتھی یہ کھوا ہے اور دودھ پھر کی ملائی ہے ان تینوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیں گے اس کی وجہ سے بریانی میں بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا دیکھیں میں نے یہاں پر مکس کر کے رکھ لیا ہے ان تینوں کو یہ چار لیٹر دہی ہے اور دیکھیں یہ آدھا کیلو پیاز ہے جو ہم پندرہ کیلو گوشت میں ملائیں گے اور پھر پیاز کے ساتھ گوشت کو دھولیں گے اس سے گوشت کی جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو گوشت کو اچھی طرح سے پیاز کے ساتھ دھوئیے پچیس گرام یہ بڑی الائچی ہے اور یہ پچاس گرام شازی رہے پچاس گرام ہری الائچی پیسی ہوئی ہے اور یہ ہے پچاس گرام لانگ اور یہ ون این ہاف ٹیبل سپون وائٹ پیپر پاودر ہے اور یہ پچیس گرام کالی مرچ ہے اور پچیس گرام ناکسر ہے اور پچاس گرام دارچینی یعنی خلمی ہے یہ گوشت میں یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے جو میں نے سوکھے مسالہ ہی بتایے تھے سب سے پہلے کالی مرچ ڈال دی گئی پھر اس کے بعد ناکسر ڈال دیجئے کالی مرچ اور ناکسر کے بعد اس میں آپ ڈال دیجئے یہ لانگ اور ساتھیں ہم اس میں ڈال دیں گے ہری الائچی کا پاودر اور یہ شازیرہ گیا اب یہ خلمی یعنی دارچینی ڈالی جا رہی ہے دارچینی کو ثابت ہی ڈالیں گے شازیرہ بھی ثابت ڈالا گیا دیکھا آپ نے دارچینی ڈال دی گئی پھر پچیس گرام بڑی الائچی جو بھینڈی الائچی بھی جی سے کہتے ہیں وہ ڈالی گئی پھر وائٹ پیپر ڈالا جا رہا ہے اور پھر ایک کلو ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیجئے اب پیسا ہوا یا کھسا ہوا پپیدہ اس میں ڈال دیجئے اس کی وجہ سے گوشت جلدی گل جائے گا اور پھر پسی ہوئی ہری میچ لیسن کوتھ میر اور پودینے کا پیسٹ ڈالا گیا دیکھئے اس طرح سے سارا پیسٹ ڈال دیجئے اور پھر آدھا کلو موٹا نمک ڈال دیجئے آدھا کلو موٹا نمک ہم نے اس میں ڈالا ہے اور باقی کا آدھا کلو موٹا نمک ہم آدھن میں ڈالیں گے تو دیکھئے اس طرح سے آدھا کلو موٹا نمک گیا پھر اس کے بعد تلی ہوئی پیاز ڈال دیجئے ساری کی ساری یعنی تین کلو جو پیاز تلی ہوئی تھی وہ ساری اس میں ڈال دی گئی یہ ہلکی گلابی ہونی چاہیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے ورنہ اخنی کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے یہ ساری چیزیں ڈال دی یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ اسے ایک گھنٹہ رکھ دیجئے دیکھیں ایک گھنٹے بعد آپ اس میں ہری میچ ڈال دیجئے جو دو سو گرام ہم نے بچا کر رکھی تھی اور یہ کوت میر پودینا ہے اسے بھی باریک کٹ کر کے ڈال دیجئے اور پھر دہی ڈال دیجئے یہ دہی ہم نے چار لیٹر اس میں ایڈ کر دیا اور پھر تیل ڈال دیجئے یہ تلی ہوئی پیاس کا آدھا تیل ڈال رہے ہیں یعنی دیڑ کلو تیل اس میں ڈال دیا جائے گا اور دیڑ کلو یہ تیل بعد میں ڈالیں گے اچھی طرح سے سبھی چیزیں مکس کیجئے اب یہ ہماری یخنی تیار ہے اس پر یہ کچھے ہی چامل ڈالے جا رہے ہیں یعنی تھوڑے سے چامل پہلے کچھے ہی ڈالے جائیں گے یعنی خریب چار کیلو چامل یہ انہوں نے کچھے ہی اس میں ڈال دیئے یعنی بھیگوئے ہوئے چامل کی ایک تہہ لگا دی اب پانی کو اُبالا جا رہا ہے جب پانی اُبالنے لگے گا آپ تب ہی اس میں نمک ڈالیے پانی اُبالنے سے پہلے نمک نہ ڈالیں یہ بہت اچھی ٹپ ہے اور باقی کے چامل اس میں ڈال دیئے گئے آپ نے اس میں دو ٹپ دیکھی ایک تو کچھے چامل کی پہلی تہہ بچھائی گئی اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ بریانی میں کبھی بھی پانی اُبالتے وقت آپ نمک ڈالیں جب چامل سیونٹی پرسنٹ اُبال جائیں گے تب آپ اسے ہی نتھار لیجئے اور سیونٹی پرسنٹ پکنے کے لیے تیز آج پر صرف پانچ سے سات منٹ ہی کافی رہیں گے تو آپ اسے نتھار لیجئے اور نتھارنے کے بعد آپ نے یہ چامل اس یخنی پر ڈال دینے ہیں یعنی اس کی دوسری تہہ بنا لینی ہے اس طرح سے کچھے چاملوں پر یہ سیونٹی پرسنٹ پکے ہوئے چامل ہیں اس سے ہوگا کیا گوشت جب پکتا ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے تو اس سے کچھے والے چامل پہلے پک جاتے ہیں اگر ہم اُبالے ہوئے چامل گوشت پر ڈائریکٹ لی ڈالتے ہیں تو نیچے کی جو لیئر ہوتی ہے وہ اس کے چامل زیادہ ہی گل جاتے ہیں اور نرم ہو جاتی ہے بریانی اب سارے چامل اس پر ڈال دیجئے اب یہ جو ادھن کا پانی تھا وہ پانی بھی اس پر تھوڑا سا ڈال دیجئے خریب ایک جگ آدھا آدھا جگ کر کے انہوں نے ایک جگ پانی ڈالا پھر باقی بچا ہوا تیل بھی آپ اس پر ڈال دیجئے جو تلی ہوئی پیاس کا تیل تھا وہ تیل اس پر ڈال دیجئے اب اسے چولے پر رکھ رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پر دیڑ کلو گیہوں کا آٹا ہے اس میں پانی ڈال کر اچھی طرح سے گون لیجئے اور گوننے کے بعد اسے ہمیں باورچی کو دینا ہے تو باورچی اسے بگونے پر لگا لیں گے اس طرح سے آٹے کو بگونے پر لگا دیجئے یہ آٹا بہت یوسفول ہوتا ہے اس کی بھی ایک ریسیپی بنتی ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی بہت ہی بینیفیشیل ہوتا ہے یہ آٹا پکنے کے بعد تو اس پر ڈھککن ڈھانک دیجئے اور ڈھککن ڈھانک کر 20 سے 25 منٹ تیز آنچ پر پکائیے اور ایک گھنٹہ کوئلوں پر یعنی بلکل دھیمی آنچ پر پکائیے تو اب ڈھککن کھولیے ایک گھنٹے بعد دیکھیں کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں دیکھیں باورچی اسے چیک کر رہے ہیں کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور بہت ہی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے بہت زبردست تو دیکھا آپ نے کتنی اچھے بریانی بن گئی ہے اب ہم اسے نکالتے ہیں یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھے ٹیسٹ والی بریانی ہے آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ بس اس میں کلرز نہیں ہے اور بہت ہی زائخے دار ہے کتنے کھلے کھلے چاول ہیں میں آپ کو گوشت بتاتی ہوں بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے دیکھا آپ نے یہ گوشت بہت ہی زبردست گل گیا ہے تو یہ بریانی تیار ہے آپ اسے سرک کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور یوسفل ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ ملیں گے ملیں گے ملیں گے